بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں انہیت اللہ کاشف ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل انفارمیشن آج تیس مئی ہے اور آپ کے ایک آنڈ میں پینشن آنا شروع ہو چکی ہوگی نمبر دو آج تیس مئی کے بعد اکتیس مئی کل ہوگی اور وہ بقول اب بینک الفلا کے کہ آپ کے ویریفیکیشن کی آخری ڈیٹ ہے جن لوگوں نے اپنے ویریفیکیشن نہیں کروائی وہ ویریفیکیشن کروانے ہیں اور تیسری اہم بات جن لوگوں کے کارڈ ایکسپائر ہو چکے ہیں ان کی ایکسپائری ڈیٹ بھی کالی ہے ان کو نائے کارڈ مل چکے ہوں گے انہوں نے اب ابھی تک ایکٹیویٹ نہیں کروائے تو آج کی ویڈیو ان تین موضوعات پر مشتمل ہے ویڈیو مکمل دیکھیں گے تو آپ کو بھرپور فائدہ ہوگا اس سے پہلے کہ میں اپنے موضوع کے جانب بڑھوں آپ سے صدا ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے ویڈیو کو شیئر کر دیجئے تو بڑھتے ہیں آج کے موضوع کے جانب جیسا کہ میں نے ارز کیا ہے کہ آج تیس تاریخ ہے اور آپ کی جو پینشن ہے مہانہ پینشن وہ آ چکی ہوگی اور آپ کے ایک آنٹس میں اگر آ گئی ہوئی ہے تو بھی آپ جو ہے بتا دیجئے گا اپنے کومیٹس میں کال نہیں کرنی کومیٹس میں بتا دیجئے گا کہ آپ کی پینشن آئی ہے آپ کی پینشن نہیں آئی ہے اور دوسری جو اہم ترین بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی ویریفیکیشن کی جو ڈیٹ ہے لائی ویریفیکیشن کی بقول بینکر فلا کے وہ تیس مائی تھی اور اب اس میں دن رہ گیا ہے ایک آپ نے اگر ابھی تک لائی ویریفیکیشن نہیں کروائی ہے تو وہ آپ بقول بینکر فلا کے جیسے انہوں نے آپ کو انسکشن دی دیں اس کی کال ڈیٹ آخری ہے آپ بینکے جائیں اور جا کر اپنے لائی ویریفیکیشن کروالیں جن لوگوں کی لائی ویریفیکیشن نہیں ہو سکتی ہے وہ میں نے طریقہ ایڈاپٹ کر کے یہ کام فوری طور پر کروالیں تاکہ آپ کو کل کلا کسی قسم کی پریشانی نہ ہو اگر آپ نے بینکر فلا سے ویریفیکیشن نہ کروائی آپ کی اپنی لائی ویریفیکیشن تو آپ کی رقم سٹاپ ہو سکتی ہے آپ کی پینشن سٹاپ ہو سکتی ہے آپ کا کارڈ سٹاپ ہو سکتا ہے اور پھر آپ کو ایکٹیویٹ کروانے کے لیے مزید پریشانیوں میں علجنا پڑے گا آپ کو کراچی دفتر فون کرنے پڑیں گے ایک بڑا لمبا لانچہ جو ہوگا جو آپ کو نکالنا پڑے گا اس لیے فوری طور پر آپ جو ہے اپنی لائی ویریفیکیشن کروالیں اب میں آتا ہوں اپنے تیسرے سوال کی جانبہ اور تیسرے سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ کیا آپ نے اپنا کارڈ جن لوگوں کا کارڈ ایکسپائر ہو گیا ہے انہوں نے اپنا کارڈ ایکٹیویٹ کروالی ہے اگر انہوں نے اپنا کارڈ ایکٹیویٹ نہیں کروایا تو پینشن ان کو پرانے کارڈ پر مل سکتی ہے اس لیے وہ پرانے کارڈ پر جو ہے پینشن لے سکتے ہیں وہ پرانے کارڈ پر لے لیں جب تک نیا کارڈ ایکٹیو نہیں ہوگا تب تک یہ پرانا کارڈ جو ہے یہ چل سکتا ہے آپ پریشان نہ ہوں لیکن اپنے نائے کارڈ کو بھی فوری طور پر ایکٹیو کر لیجئے تاکہ اگر وہ کارڈ ایکسپائر ہو رہا ہے تو آپ کو بھی کسی قسم کی کوئی جو ہے مزید پریشانی نہ دیکھنا پڑے مجھے اس دوران بہت سارے لوگوں کے میسج آئے کہ کارڈ محصول ہو گئے اب بینک جو ہے وہ بات نہیں سنتا اور ان کو کارڈ کرتے ہیں وہ کارڈ اٹینڈ نہیں کرتے میرے بھائی میں نے خود وہاں پہ کارڈ کی ہے مجھے پندرہ منٹ لگے ہیں اس کارڈ کو اٹینڈ ہونے میں لیکن میں نے بند نہیں کی بلاخر ان کے نمائندے نے کارڈ اٹینڈ کر لی ہے تو آپ چونکہ آپ کو پتہ ہے یہ ہمارے بینک ایسے ہی ہیں پاکستان کا سسٹم ایسا ہی ہے آپ کارڈ ملا لیتے ہیں کارڈ ملانے کے بعد جو ہے آپ اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ کمپیوٹر بول رہا ہے وہ جان بوجھ کے ڈیلے کرتے ہیں تاکہ لوگ کم سے کم کارڈ کریں آپ اگر بیٹھے رہیں گے دس منٹ بارہ منٹ پندرہ منٹ تو پھر آپ کو جو ہے یہ آپ کا کارڈ ایکٹیو ہو جائے گا آپ کا فون سے ان پر آپ کا ہو جائے گا اور اگر آپ جلدی کارڈ بند کر دیں گے تو پھر آپ کا کارڈ جو ہے وہ ظاہر ہے جیسے اب تک ایکٹیو نہیں ہوا وہ پھر ایکٹیو نہیں ہوگا اب ہمارے پاس ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم وہ کارڈ اٹھائیں اور بینک الفلا کے برانچ میں چلے جائے جب برانچ میں جاتے ہیں ہم نے دوستوں کو کہا کہ آپ برانچ میں چلے جائیں وہ کہتے ہیں جی برانچ والے کہتے ہیں مرکز میں فون کریں اب وہاں آپ ہیلپ لائن پر فون کریں ہیلپ لائن والے فون نہیں اٹھاتے ہیں تو یہاں پر دو چیزیں ہیں ایک تو بینک والوں کی غفلت جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ بینک جو ہے وہ بالکل تعاون نہیں کر رہا اور یہ ہم بار بار حکام کے نوٹس میں لارہے ہیں کہ بینک تعاون نہیں کر رہا بینک کی کار کردگی بڑی ناکس ہے اور دوسری بات یہ ہے ہم بھی بار بار جو ہے وہ حکام کو کہہ رہے ہیں لیکن حکام کی طرف سے بھی کوئی جو ہے وہ جواب نہیں آ رہا اب آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ کے پاس نیٹ بھی ہوتا ہے تو آپ ایک میل کریں بینک الفلاہ کو دوسرا طریقہ آپ یہ ایڈاپٹ کریں اپنا بینک جو کارڈ نمبر ہے وہ دیں اپنے پرٹیکولرز دیں اور ان کو ایک میل کر کے دیکھیں شاید میل پہ آپ کو کوئی جواب آ جائے اور دوسرا ایک میسج کا طریقہ بھی جو ہے وہ بتایا گیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں بینک الفلاہ کی ایک میسج کے حوالے سے بھی جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ میسج الارڈ کہہ لیں یا میسج کا ایک نمبر ہے وہ ہے چھاسی پنتالیس یہ فیس بک پہ جو ہے ایک دوست نے ایک بزرگ نے پوشٹ لگائی ہوئی ہے کہ چھاسی پنتالیس جو ہے یہاں پر اگر آپ ای او بی آئی کے ریجسٹرڈ فون نمبر سے جو آپ کو فون نمبر دیا گیا ہے وہ اس یا آپ کے نام پر ریجسٹرڈ فون نمبر ہے وہاں پر آپ لکھیں گے ای او بی آئی اور آپ میسج کر دیں گے بینکل فلاکی اس الڈ پہ یعنی چھاسی پنتالیس پہ ایٹ سیس فور فائی پہ اگر جب بھی یہاں پر آپ میسج کریں گے تو بقول جنہوں نے پوشٹ کی ہے بزرگ نے انہوں نے کہا ہے کہ بینکل فلاکی آپ کو خود کال آ جائے گی یعنی یہ طریقہ بھی اب آپ ازمان لیں ایک میل والا طریقہ ہو گیا کہ آپ میل کر لیں اپنے پرٹیکلورز ان کو لکھیں اور ان کو کہیں جناب کہ یہ ویریفیکیشن کر دیں اور دوسرا یہ ہے کہ آپ جو ہے ان کو فوری طور پہ آپ ان سے کوارڈینیٹ کر لیں اور یہی چھاسی پنتالیس پہ آپ ایو بی آئی لیکن کو میسج کریں اور کال کا انتظار کریں دیکھیں آپ کال آتی ہے نہیں آتی ہے اگر آپ کال آ جائے یہاں سے کوئی ریسپونس آ جائے تو آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے تاکہ پھر اس طریقہ کار کو ہم بہت سارے لوگ پریشان ہیں ان کو کنفرم کر دیں کہ اس طریقہ کار کے تحت بھی آپ اپنے مسئلے کو حل کر سکتے ہیں اس ہفتے کے دوران میری طبیعت شدید خراب رہی اور میں جو ہے وہ کوئی ویڈیو نہیں بنا سکا اور ایک نئے چینل پہ کام کر رہا تھا وہاں پر بھی کام نہیں ہو سکا جونکہ طبیعت خراب رہی ہے اس لیے جو ہے میں ایکٹیو نہیں ہو سکا تو اب اللہ کے فضل سے آج قدر طبیعت بہتر ہے تو آپ میری آواز سے بھی آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ طبیعت صحیح نہیں تھی جس کی وجہ سے میں کام نہیں کر سکا گلے کا انفیکشن جو ہے وہ جان نہیں چھوڑ رہا جس کی وجہ سے جو ہے وہ شدید پریشانی لاحق تھی دعا کیجئے کہ اللہ پاک جو ہے وہ جلد جلد اس بیماری سے جان چھڑوائے اور یہ ضرور مجھے کنفرم کیجئے گا کہ اگر چھہ سی پنتالیس والی سرویس سے آپ کو کوئی ریسپونس آتا ہے تو مجھے ضرور بتائیے گا تاکہ آپ کی اگر کار کی ویریفیکیشن ہو گئی ہے تو ہم سب کو یہ طریقہ بتا دیں ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ